بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اس کے دو رکو ہیں اور 52 آیات اس میں ہیں 1256 حروف پر مجتمل ہے یہ صورہ یہ صورہ قلم یا پھر یہ صورہ نون کے نام سے بھی جانی جاتی ہے قرآن پاک میں عام طور پر صورتیں جس لفظ سے شروع ہوئی ہیں عام طور پر کہہ رہا ہوں زیادہ صورتیں جس لفظ یا حرف سے شروع ہوئی ہیں اسی سے جانی جاتی ہیں تو اس صورہ کی ابتدا بھی لفظ نون سے ہوئی ہے اور جب یہاں حروف مکتات کی بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ نون حروف مکتات میں سے ہے اس صورہ کے نازل ہونے کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور انکریج کرنے کی بات ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حوصل دیا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ نے دعوت اسلام دینا شروع کی کفار مکہ کو تو کفار مکہ کے رویہ رفتہ رفتہ سخت ہوتا چلا گیا درمیان میں ایک سٹیج ایسی بھی آئی جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بھی کہے جو تحقیر آمیز تھے سورہ کوثر کا نزول بھی ایسے ہی ایک موقع پر ہوا اسی طرح اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا کہ یہ جو کفار مکہ جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ اس کے برعکس آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے علا ترین مقام پر خوائز ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انکریج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ معاملات میں دعوت میں ان کو اسلام کی تبلیغ میں آپ نرمی اختیار کر لیں تاکہ جواب میں وہ بھی آپ کے ساتھ نرمی اختیار کریں تو آپ ان لوگوں کی بات نہ سنیں بلکہ اپنا کام جارے رکھیے رب تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا اور ایسی سزا دے گا جو ان کے مہمگمان میں نہیں ہے تو انکریج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدار جیسے میں نے ارز کیا حرف نون سے ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد قلم کا ذکر ہے اور ان سطور کا ذکر ہے جو اس قلم سے لکھی آتی ہے ایک مفسر گزرے ہیں جو ولی اللہ بھی تھے اور انہوں نے مختلف صورتوں کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے سید شریف جرجانی انہوں نے حرف نون کے بارے میں جو فرمایا کہ نون اجمالی لحاظ سے اجمالا دوات سے مطلب ہے لیکن یہ اجمالی صورت ہے اس کی اس کے معنی تو رب تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمت عطا فرمایا تھا حرف مقتعات کا یا پھر اولی اکرام کو ایک خاص لیول پر پہنچ کر ان حرف کا علم عطا ہو جاتا ہے اور اس علم کو عام بیان نہیں کیا جاتا جناب شریف جرجانی صاحب نے یہ فرمایا کہ نون سے مراد دبات ہے اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا جس میں واو ہے واو بھی حروف مقتعات میں سے ہے اور عربی میں جہاں اس طرح سے واو استعمال ہوگا اس سے مراد قسم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد حرف قلم اس میں یوز ہوا ہے قلم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جو پہلی وہی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھے آیات پر مشتمل تھی اور ان میں قلم کا ذکر تھا تو قلم کی اہمیت اپنی ہے بہت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانی کی قید سے آزاد ہے کہ وقت اسے محدود نہیں کر سکتا یہ ماضی کا بھی ذکر کرتا ہے اور مستقبل کا بھی ذکر کرتا ہے اس کے ذریعے سے انسان تک علم پہنچتا ہے اور رب تعالیٰ نے علم کی اہمیت یہ کہہ کے واضح کر دی کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو اس لئے قلم کی قسم کھائی ہے اور قلم سے نکلنے والے سطریں لکھی جاتی ہیں اس کی قسم کھائی رب تعالیٰ نے وہی میں بھی اسی لئے پہنے پر زور تھا اور ایک جگہ قلبن چوتھی آئے تھے وہ جو نازل ہوئی تھی میں قلبن کہہ رہا ہوں اس میں شاید غلطی کر رہا ہوں گئی نمبر میں لیکن اس میں قلم کا ذکر ضرور ہے اب ذکر سورہ قلم کا آیا تو اس میں ایک جگہ لفظ استعمال ہوا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہتی ہیں ماذا اللہ اللہ معاف فرمائے مجھے اس لفظ کے لئے اور کفار کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سود و زیان کا احساس کھو چکے ہیں یہ ہوش کی باتیں نہیں کرتے کیونکہ وہ دعوتی اسلام دیتے تھے ان کے ان بتوں کو ترک کر دینے کے لئے کہتے تھے جن کو وہ صدیوں سے پوچھتے آئے تھے یہ لفظ مجنو جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ لفظ جنون سے نکلا ہے اور یہ بات ہم میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی کہ لفظ جنون متشک ہے لفظ جن سے اور اور عربی میں جن اس چیز کو کہا جاتا ہے جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی اس لئے ہم یہ کہتی ہیں کہ جن آگ سے بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں یہیں کسی نشست میں ذکر میں نے کیا تھا کہ جن کی فارمیشن آگ سے تو ہے لیکن آگ کے بھی اس حصے سے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اگر ہم ممبتی کی لوگ کو دیکھیں تو ہمیں پلاہت پر مائل شولہ دکھائی دیتا ہے اور اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں تو اس کے اردگرد بلو شولہ دکھائی دیتا ہے ایک ہلکا بنا ہوتا ہے بلو لیکن اس بلو کے باہر ایک اور ہلکا ہوتا ہے جو بلک وائٹ ہوتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہ سب سے گرم ایریا ہے کسی بھی شولے کا وہ حصہ جو آوٹر رنگ ہے اس کا وہ وائٹ ہے اور یہی سب سے زیادہ گرم ایریا ہوتا ہے تو جنات کی فارمیشن جو ہوئی وہ شولے کے اس وائٹ ایریا سے ہوئی اس لئے انگریزی میں ریڈ ہوت ہوت لفظ استعمال ہوتا ہے پھر ریڈ ہوت ہوتا ہے اس کی جو سپرلیٹیو ڈگری ہے وہ وائٹ ہوت ہے کہ جہاں لوہا سرک سے آگے چلا جائے وہ وائٹ ہوت ہم اس کو کہتے ہیں سب سے گرم تو جنات کی جو تخلیق ہے وہ وائٹ ہوت ایریا سے ہوئی بھی یہ شولے کے اس لئے وہ دکھائی نہیں دیتے ہمیں تو یہ لحظ مجنو جو ہے یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کیونکہ جنون جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے انویزیبل ہے تو اس کو وہاں سے لیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے اس سورہ میں سورہ قلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اس مقام پر ہیں جہاں کوئی دوسرا انسان پہنچ نہیں سکتا اب یہ اخلاق جو ہے یہ خلق سے متشک ہے اور خلق کے بارے میں جو صاحب علم گزرے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ خلق اصل میں اس کنٹینر کو کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پاکیزگی یا طہارت وہ رہے درحقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نفس رہتا ہے انسان کا اور نفس کو انسان قابو کرتا ہے تو وہاں پاکیزگی آتی ہے طہارت آتی ہے اس کی پیچھے کہنے میں یہ رمز پوشیدہ ہے ہر پیغمبر کو ربطہ لینے کوئی نہ کوئی ایک صفت عطا فرمائی جیسے صبرِ عیوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایک صفت کہیں نہ کہیں بیان ہوئی ہے پیغمبر کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ السلام میں وہ تمام صفات جمع تھیں جو ہر پیغمبر کو ایک ایک عطا ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ السلام میں وہ سب کی سب خلق جمع تھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام اخلاق کے اس بلند مقام پر ہیں جہاں کوئی دوسرا پہنچ نہیں پاتا خلق کو ایک اور مائنوں میں بھی لیا جاتا ہے ہم نیکی کرتے ہیں اس کے لیے اگر ہمیں ایفرٹ کرنا پڑتی ہے اپنے ساتھ لڑنا پڑتا ہے ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کا کام کریں کسی دوسرے کے ساتھ اخلاق سے بولیں لیکن خلق اس مقام کا نام ہے جہاں ایفرٹ لیس نیکی ہوتی انسان نیکی کرتا ہے بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے جہاں اس کا حسن اخلاق بغیر کسی تردد کے بغیر کوئی محنت کیے خود بخود اس کی مثال میں یہ ارز کر دوں کہ یہ بلب ہے ہم اسے سوچ آن کرتے ہیں تو فوری طور پر بغیر کسی ایفرٹ کے یہ گلو کرنے لگتا ہے نہ صرف خود گلو کرتا ہے بلکہ اپنی روشنی اردگر پھیلا دیتا ہے اندھیرہ دور ہو جاتا ہے اس میں کوئی ایفرٹ انوال نہیں ہوئی تو جب ہم کسی کو دیتے ہیں کچھ تو یوں لگتا ہے کیسے دینا ہماری جبلت ہے انسٹنکٹ تو جو کام یوں لگے کہ ہم بائی ہیبٹ کر رہے ہیں یا بائی انسٹنکٹ کر رہے ہیں اس کی صحیح تعریف تو وہی ہے جو میں نے ارز کی کہ جب نیکی ہم بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کریں تو وہ کھلک ہے جب نیکی انسان کی اس مقام پر آ جائے جہاں یوں لگنے لگے کہ یہ بائی ہیبٹ کرتا ہے بندہ یا بائی انسٹنکٹ یہ کر دیتا ہے تو وہ کھلک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کو اس کی غلطیوں پر کچھ نہ کہنا یہ سب اس طرح سے ہوتا تھا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم با انسٹنکٹ یہ کرتے ہیں اس میں ارادے کا دخل نہیں ہے خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے بغیر کسی کانشنس ایفٹ کے تو وہ وہ حسن اخلاق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ چیز تو سورہ قلم سے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہیں تو سب سے بڑا سبق اس کے اندر پوشیدہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کے کس میار کو ہم اپنے سامنے رکھیں جب ہم سورج پر پہنچنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ایفٹ کرتے ہیں کہ ہم سورج پر جا پہنچیں تو سورج پر تو نہیں ہم پہنچ پاتے لیکن احتمال یہ ہے امکان یہ ہے کہ ہم چاند تک ضرور جا پہنچیں گے تو اگر اس حسن اخلاق کو ہم نے اپنا اوبجیکٹف بنا لیا تو وہاں تک تو پہنچ نہیں پائے گا یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے میار کو کوئی نہیں پہنچ پاتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کہیں تو جا پہنچیں گے یہ جو حسن اخلاق کی میں بات کر رہا تھا اس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ حسن اخلاق کے تین سو ساٹھ قسمیں ہیں صفات ہیں خوبیاں ہیں یا تین سو ساٹھ قسم کا حسن اخلاق ہے یوں کہ یہ تو ہر انسان میں ایک نہ ایک ہوتا ضرور ہے کچھ تو حضرت ابوبگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بھی کوئی ایسی خوبی ہے یا نہیں ان تین سو ساٹھ میں سے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تو سب کی سب موجود ہیں تو سورہ قلم کی تفسیر جگہ جگہ لکھی بھی مل جائے گی ہر مفسر نے اس کی تفسیر لکھی ہے لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ سورہ قلم میسج کیا دیتی ہمیں اصل بات وہ ہے تو سورہ قلم کا میسج ہمارے لئے دو طرح کا آتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ کو علم بڑا عزیز ہے اور اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے تو علم کے پیچھے ہم دوڑیں کہ علم حاصل کریں اور دوسرا اس کے اندر جو میسج ہے وہ حسن اخلاق کا ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ خلق کی تین سو ساٹھ جو درجے ہیں قسمیں ہیں ٹائپ سے ہیں ان میں سے جتنی میکسیمم ہوں اپنے ادنر پیدا کر سکیں پیدا کر لیں یہ میسج ہے سورہ قلم کا ایک سوال اور اسی طرح کہا گیا انشاءاللہ اوٹاللہ نیکس سنڈے تو شاید میں نہ ہوں لیکن اس کے بعد جب میں ہم لوگ یہاں جمع ہوں گے تو اس موجود بات کر لیں گے کسی ساہر نے لکھا ہے پلیز ایکسپین ایسوٹیرک اینڈ ایکسوٹیرک دی لائٹ اور سپیرچولیزم تو انشاءاللہ اوٹاللہ اس پہ آئندہ یہاں جمع ہوں گے تو اس پہ بات کریں گے یہ خاصہ تفصیل طلب سوال ہے میں تقریباً ہر اتوار ایک عرض کرتا ہوں کے ساتھ دیکھئے میں مفتی نہیں ہوں اور نہ میں اہل ہوں اس بات کر کے میں فتوہ دے پاؤں اس کے لئے انسان کو دس علوم پر کمانڈ ہونی چاہیے اور کوالیفائی ہونا چاہیے ان دس کے دس علوم کے بارے میں پھر کہیں جا کے فتوہ دینے کا اہل ہوتا ہے انسان جب ہم کسی ایک شرعی مسئلے پر بات کرتے ہیں اور اس پر ایک فیصلہ دیتے ہیں تو وہ ایک طرح کا فتوہ ہو جاتا ہے یہ تمام چیزیں مختلف کتابوں میں ہمیں اویلیبل ہیں اگر ہم وہاں سے اس طرح کی باتیں دیکھ لیں تو ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد جو مجھے گلیشپ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سننے میں ہوتے ہیں ان سے میں بچ جاؤں گا ہر آدمی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کتابوں مل جاتی ہیں تو ان کو کتابوں تک رہنے دیجئے آپ ہمارا وقت ضائع نہ کیا کیجئے یہ عام طور پر میرے پر شکایت لوگ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں تو یہ سوال جو اس طرح کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پر ہاتھ رکھ کر کسی کام کو کرنے کے قسم کھالے اور بوجود وہ کام نہ کر سکے تو ایسی صورت میں نجات کا کیا راستہ ہے تقریبا ہر جگہ ہمیں مل جائے گا کہ اگر ہم کبھی قسم کھالے اور انسانیں سب ہم کسی کہ ہم صدق دل سے خلوص نیت سے اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں اور مساکین کو کھانا گھلا دیں اللہ معاف فرمانے والا ہے وہ یقیناً معافی مانگنے پر معاف فرما دیتا ہے دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی صاحب کسی دوسرے صاحب سے کہیں کہ آپ اپنا اصور رسول استعمال کریں اور فلان صاحب سے میرا یہ کام کرنے کو کہیں ورنہ میں آپ کو اور آپ کے اہل وآیال کو بدعا دوں تو کیا اللہ اسی بدعائیں قبول کرتا ہے ہم سفارش وہیں پر کرتے ہیں جہاں ہمارا کام میرٹ پر نہ ہو نہ ہو تو سفارش کر کے اگر میرٹ کے اگنسٹ ہم کام کرا رہے ہیں تو ہم کسی اور کا حق مار رہے ہیں تو ایسا کام کرنے پر کوئی لاک بدعائیں دیتا رہے اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے اس کو عزل سے عبد تک کی خبر ہے تو وہ ایسی بدعائیں قبول نہیں کرتا اس دھوکے میں نہ آئی تیسہ سوال لوگوں کی کون سی ایسی بات یا عادت ہے جسے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں آپ کسی اچھے انسان سے سوال پوچھئے جو خود اچھا ہوگا اس کی پسند بھی اچھی ہوگی مجھ سے میری پسند پوچھ کر کیا کریں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور اولاد تمہاری بڑی آزمائش ہیں مال کی آزمائش تو کچھ سمجھ میں آتی ہے اولاد کس طرح ہماری آزمائش ہو سکتی ہے اس پر کچھ فرما دی جائے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی ایک صاحب کب بیٹا تھا جوان ہو گیا تو گرمیوں کی دپیہر تھی دوستوں کے ساتھ وہ صاحب گھر پہ آئے اور آکے جو روف ٹاپ تھی اس پر دپیہر کے وقت چڑھ کے پتنگ بڑھانے لگے تھوڑی دیر میں ان کے والد آئے اور آکے کہنے لگے کہ بیٹا دھوپ بہت تیز ہے تو تمہیں سن سٹروک ہو جائے گا شام کو گڑا لینا پتنگ دوستوں کے ساتھ ابھی آکے نیچے آرام کر لو میں کہا یہ اچھا میں بھی آتا ہوں پتنگ گڑاتے رہے بد دستور والد پھر نیچے آجاؤ شام کو ڑھا لینا اس نے پھر کہا اچھا میں آجاتا ہوں تو جب تیسی بار والد آئے تو بیٹے نے تلخی سے کہا اب بھجی آپ کو کیا ہوتا سن سٹروک ہوگا تو مجھے ہوگا آپ کو تو نہیں ہوگا تو آپ اتمنان سے بیٹھئے تو اس کے والد چپ چاپ نیچے چلے گئے تو دو منٹ کے بعد ہی باپس آئے گود میں اپنے پوتے کو اٹھا یا تھا تو لاکھ دیوار پر بٹھا دیا تو ان کا بیٹا تڑپ کے پتنگ چھوڑ کے آیا کہ بھجی کیا کرنے اس کو گرمی لگ جائے گی سن سٹروک ہو جائے گا آپ اس جیسے تمہیں تکلیف ہوئی ایسی تمہارے دھوپ میں کھڑو مجھے تکلیف ہو رہی تھی تو کچھ چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی پرکٹیکل کرنے سے سمجھ میں آتی خدا نہ خاصتہ کبھی اولاد کا کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ دیکھئے کہ بڑھ بڑھے نیک لوگ سبھارشیں کرنے پر لگیں گے رشوت دے کہ اس کا کام کرا رہے ہوں گے اگر اس بات کے خلاف ہیں کہ کسی کے پاس جائے جائے دعا کرانے تو اولاد کی تکلیف دیکھ کے وہ ہر ایک کے پاس جانے کو تیار ہوتے ہیں دعائیں کراتے جا کے تعویز استعمال کر جو آزمائش کہا گیا وہ اس کی وجہ سے کہا گیا کہ اولاد کی تکلیف کو دیکھ کے انسان وہ کام کر لیتا ہے جس کو وہ ہمیشہ غلط کہتا آیا ہے اولاد کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ بول لیتا ہے جھوٹی گواہی تک دے دیتا ہے چونکہ اولاد کی محبت انسان کو غلط کام کرا دیتی ہے اس لیے اس کو آزمائش کہا گیا کہ اس کے لیے بہت بڑے دل بہت حوصلے کی ضرورت ہے کہ اولاد کو تکلیف میں دیکھ کے اسے مشکل میں دیکھ کے انسان کوئی ایسے کام نہ کرے جو ممنوع ہو جس منع کیا گیا ہو لیکن بہت کم لوگ رزسٹ کر پائیں تو اس لیے اس کو آزمائش کہا گیا یہ سوال پڑھنے سے پہلے اگر کوئی انگریز ہوتا تو اس کے نظر پڑھتی کہتا ہوں پھر اس میں آزم آ گیا ہے بھائیو خدا کے لیے اس میں آزم کی جان چھوڑ دوں ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اگر ہم دنیاوی کام کرانے کے لیے اس میں آزم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بار ہمارے ہاتھ آ جائے ہم کام کرا لیں اس سے تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں تلاش کیوں ہیں اس میں آزم کی اس میں آزم کی تلاش اس کی مثال میں یہی دے سکتا ہوں کہ میں کسی انسان سے اس کے بیٹے کو یغرمال بنا کے یا اس کو گن پوائنٹ پر مجبور کروں کام کرنے کے لیے یہ اسی وقت ہوگا جب اس آدمی پر میرا اعتماد ختم جائے جب مجھے پتا ہو کہ یہ کام عام حالات میں نہیں کرے گا میرا تو بھائی اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے کاموں کے لیے کیا رب پہ بھروسہ نہیں رہا ہمیں مختلف بھروسہ خانی پھر دنیا اس کی نظروں کے سامنے یہ چھئے بالکل اور یہ فقیر اسی لیے تو بادشاہ کو کہہ دیتی ہیں یہ پوچھنے پر کہ میرے لئے کوئی حکم کوئی خدمت کہ میری دھوپ چھوڑ دو وہ مقام حاصل کیجئے اور وہ مقام اسی وقت آئے گا جب رب تعالیٰ کے ساتھ بھروسے کا اور یقین کا رشتہ قائم ہو جائے گا جب واقعی دل میں یہ ایمان آ جائے گا کہ میرا رب محبان ہے بڑا رحیم و کریم ہے اور اس کے ہوتے ہوئے نہ میری کوئی ضرورت رکھ سکتی ہے نہ مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے نہ میرے اوپر کوئی ظلم ہو سکتا ہے آپ نے تاریخ میں ایک نام پڑھا ہوگا احمد شاہ عبدالی یہ فوج میں عام سپاہی تھا اور تعلیم اس کی بھی کوئی زیادہ نہیں تھی تو جس فوج کا یہ حصہ تھا وہ فوج کسی مہم پر جا رہی تھی راستے میں اس فوج نے پڑھا ڈالا رات کا جو کھانا سرب ہوا سپائیوں کو این ایسی وقت آدمی آیا جس کا حلیہ کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا اور وہاں سپاہی بیٹھے اپنے لنگر میں کھانا کھا رہے تھے تو اس نے آکر کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو تو لوگوں نے اسے ڈانٹ دیا کہ یہ تو لشکر کا پڑاؤ ہے اس کے اندر کسی داخل ہو گئے تو احمد شاہ عبدالی وہاں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اس نے چپ چپ اپنا کھانا اٹھایا اور اس فقیر کے حوالے کر دیا کہ یہ لیں کھا لیں آپ تو اس فقیر نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد احمد شاہ عبدالی سے اس نے کہا کہ تم نے مجھے کھانا کھلا آیا ہے بولو کیا مانگتے ہو جو مانگو کے ملے گا تو سب سپاہیوں نے کہہ کے لگائے اور کہہ کے لگانے کا مطلب یہ تھا کہ جس آدمی کے پاس کھانا کھانے کو نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو جو مانگو کے ملے تو فقیر رقصت ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو تمہیں بادشاہ بنا دیا اب بادشاہ ہو جاؤ گے تم تو پھر وہ کہہ کے اڑے وہاں پر اس مہم میں مقابلہ بڑا سخت تھا نقصان بہت ہوا احمد شاہ عبدالی نے بے تحاش بہت ہی بہادی دکھائی اس جنگ میں بادشاہ نے نوٹس کیا اسے اسے ترقی دے دی اور اسے چھوٹے درجے کا سردار بنایا جو پھر اس سیگلی جنگ میں اس نے کمانڈ اپنے جو اس کے انڈر کمانڈ تھے ٹروپس ایسا عالی اس کا مظاہرہ کیا کہ بادشاہ نے اس کو پھر پانچ ہزار ٹروپس تو یوں کرتے کرتے یہ کمانڈر انچیف ہو گیا اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس نے بادشاہ کو ہٹا کے خود یہ بادشاہ بن بیٹھا تو جب یہ بادشاہ بنا تو اس کو اس فقیر کی بات یہ آئی یاد آگئی کہ اس نے کہا تھا کہ بادشاہ بنا دیا تو پتہ کر آیا تو معلوم ہوا کہ وہ سرط میں مسلمان پر ظلم نہیں ڈھانا چاہیے تو اس سکھ مہاراجہ نے حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کے اس کے حلق میں ابلتی بھی چاندی ڈال دی جائے تو سپاہیوں نے پکڑا اور ابلتی بھی چاندی ان کے حلق میں ڈال دی تو اب اس لئے انتقال ہو گیا ان کا بزرگ یہ خبر احمد شیعہ عبدالی تک پہنچی کہ میں نے مرشد کے ساتھ سکھ مہاراجہ نے یہ حال کیا تو وہ افغانستان سے آیا اور اس نے حملہ کیا لاہور فتح کر لیا اس نے اور اس کے بعد حکم دیا کہ تین دن تک یہاں سکھوں کا قتل عام کیا جائے تو یہ حکم دے کے سو گیا یہ رات خواب میں وہ بزرگ آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں اس لئے بادشاہ بنایا گیا تھا کہ تم انسانوں قتل عام کرو فوری طور پر یہ قتل عام بند کرو اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے فوراں حکم جاری کیا قتل عام رکھ دیا گیا وہ بزرگ تھے سابر شاہ صاحب اور ان کا مزار آج بھی یہیں ہے لاہور میں اگر ہم سرکولر روڈ کی طرف سے جائیں بادشاہ موسک کی طرف تو بادشاہ موسک سے فوراں پہلے بائیں ہاتھ پر سابر شاہ صاحب کا مزار ہے اور لوگ انہیں سابر مجذوب کے نام سے بھی جانتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ سابر شاہ صاحب نے کوئی اسم آزم استعمال نہیں کیا نہ عمد شاہ عبدالی نے کوئی اسم آزم استعمال کیا بادشاہ بننے کے لئے لیکن اس نے عام سپاہی سے لے کے بادشاہ تک کا سفر کس قدر تیزی سے تیزی کیا اسم آزم سب سے بڑا تو یہی ہے کہ ہم خسن اخلاق اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں اور خلق خدا کے ساتھ ہمارا رویہ بہت مہربانی کا ہو اور وہ مہربانی صرف زبان کی نہیں بلکہ دل کی ہونی چاہیے تو اس میں آزم خود بخود کام کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں کے کام کرو تمہارے کام میں خود کر دوں گا تم میرے بندوں پر مہربان ہو جاؤ میں تم پر مہربان ہو جاؤ گا تو اس سے بڑا اور اس میں آزم کیا ہے کہ رب کا ایک وعدہ ہمارے پر زمانت موجود ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ تمہارے کام میں خود کر دوں گا تو اس میں آزم کو پکڑ لیجیے وہ بہت نے کہ ہم نے خلق خدا کے کام اپنے کام چھوڑ کے دوسروں کے کام کرنے شروع کر دی ہے تو پھر ایک اس میں آزم نہیں آپ کے ہاتھ معلوم نہیں کیا کیا خزانے لگ جائیں گے یہ قرآن پاک علوم کا خزانہ ہے اس کا ایک حرف ہاتھ لگ گیا کبھی تو انسان کائنات انسان کی کہی ہوئی ہر بات خود اس میں آزم بن جاتی ہے فقیر نے کہہ دیا جو یہ ہو جائے گا وہ ہو گیا تو اس مقام کی تلاش کی نہیں کرتے ہم میں تو نکمہ ہوں ساری عمر کما دی ایسی آوار گردی کرتا رہا لیکن آپ تو بھلے لوگ ہیں آپ یہ راہ بھلے